اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیال دیل سے ہوں گے آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں بیف چاومنگ بیف چاومنگ بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جن انگریڈنس کے ضرورت ہے آپ کو نوٹ کر لیجئے ایک پیکٹ میں نے یہاں پر لیا ہے نوڈلز ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے گوش لیا ہے میں نے یہاں پر بیف بیف کے میں نے اس طریقے سے پیسز کی ہیں ایک عدد میں نے شملہ مرس لی ہے ریڈ ایک عدد میں نے گرین شملہ مرس لی ہے ان کو بھی میں نے اس طریقے سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے ایک میں نے یہاں پر کپ کے قریب بند کو بھی لی ہے دو سے تین عدد میں نے گاجرس لی ہے ان کو بھی میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ایک عدد پیاس لی ہے امیدہ ساکھا ہی سی پیسٹ پر مل جائے گی سویہ ساکھا ہی سرکا اور کالی برچ آئیے اب ہم بانانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیف کو ملینٹ کر کے رکھیں گے اس میں ایک آلیون چٹ کریں گے سویا سوس سرکا اٹ کریں گے ایک چمچ اویسٹر سوس اور تھوڑا سا آئیل اٹ کریں گے سب کو مکس کر لیں گے بیف کو ہم مرینٹ کر کے 15-20 منٹس ایسے ہی چھوڑ دیں گے تھاکہ مسالہ سارا اس میں اچھ سے مکس ہو جائے 15 منٹس ہو گئے ہیں ہماری بیف جو ہے وچس سے جو ہے مسالے میں مکس ہو گئے اب ہم اس کو فردر کنٹینیو کریں گے سب سے پہلے ہم آئیل اٹ کریں گے آئیل گرم ہو گیا اب اس میں ہم بسنا درہ اٹ کریں گے دیں گز خیبہ خوش اس میں ہم چا عطا شwy زندگ Bernique فورنت وک مشکلیں گے مرینٹ سب سے مرینٹ پھائی ساست کریں گے پاپی سویا ساست سرکا ویسٹر ساست اور ویڈ پیپر سب کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ایک منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا جو بیپ ہے وہ اچھے سے پک جائے ایک منٹ ہو گیا ہے گوش ہمارا اچھے سے جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز اٹ کریں گے اور ساتھ ہی گاجر بھی اٹ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں ہماری گاجر اور پیاز پغیرہ اب ہم اس میں یہ بند کو بیعت کریں گے ساتھ ہی یہ شملا مرچ سب کو بھی اچھے سے مکس کر لیے سب سب دیوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں نورلز اٹ کریں گے سب دیوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمیں سب چیزوں گچوں سے مکس کر لیا ہے ہمارے مزی کے چاومنگ تیار ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے ہمارا مزی کا چاومنگ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبکرائب کریں تینک یو تینک یو